موسیقی 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 ہزبولہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ لبنانی ہے یا ایرانی ورنہ اسے اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگر ازرائیل کی شمالی صلحت پر صورتحال اسی طرح جاری رہی تو لبنان اس کی قیمت ادا کرے گا لبنانی فوج کو قطر کی طرف سے 20 ملین ڈالر کی اضافی امدادی رقم محصول قطر کی جانب سے لبنانی فوج کو 20 ملین ڈالر کی اضافی امداد محصول ہو گئی ہے یہ خبر لبنان کے خبرسان ادارے نیشنل نیوز ایجنسی نے دی ہے اضافی امدادی رقم کا مقصد لبنانی فوج کو اس مشکل اور چیلنج والے ماحول میں مدد دینا ہے جبکہ اسرائیلی فوج لبنانی سرحد اور لبنانی سرحدوں کے اندر تک حملے کر رہی ہے اور حزباللہ کے ساتھ سرحدی جھڑپوں میں مشغول ہے غزہ کی جنگ کے آغاز کے فوری باز سے اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان سرحدی جھڑپیں جاری ہیں جبکہ اسرائیل کا جارحانہ انداز بیروت اور دوسرے شہروں کو بھی وقتن فاوقتن نشانہ بنا رہا ہے یمن میں ہوسی ملائشہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے چار اسکری کاروائیوں میں امریکہ برطانیہ اور اسرائیل کے زیر انتظام چار مالبردار بحری جہادوں کو نشانہ بنایا ہے یہ کاروائیاں بحرہ احمر بحرہ عرب بحرہ روم اور بحرہ ہند میں کی گئیں ہوسیوں کے ترجمہ یحیہ ساریہ کے مطابق پہلی کاروائی میں بحرہ عرب میں اسرائیلی جہاز کو مزائلوں سے نشانہ بنایا گیا دوسری کاروائی میں بحرہ احمر میں امریکی تیل بردار جہاز پر حملہ کیا گیا جبکہ تیسری کاروائی میں بحرہ ہند میں برطانوی جہاز کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ترجمہ نے بتایا کہ چوتھی کاروائی میں بحرہ روم امریکی جہاز پر متعدد مزائل تاگے گئے ہوسی ملائشہ گزشتہ برس نومبر کے بعد سے ایک سو پچاس سے زیادہ تجارتی جہازوں پر حملہ کر چکی ہے اسرائیلی فوج نے بے گھر فلسطینیوں سے خان یونس بھی خالی کروا لیا اسرائیلی فوج کی جانب سے خان یونس کو خالی کروانے کا سلسل مطالبہ کیے جانے کے بعد علاقے کے مشرق میں مقیم ہزاروں فلسطینی مغربی علاقے المواسع کی طرف حجرت کر گئے ہیں بین القوامی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے مشرقی علاقوں میں پناہ گزین ہزاروں بے یاروں مددگار فلسطینیوں سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے علاقہ خالی کروایا تھا اسرائیلی فوج کی جانب سے کیے کہ اعلان میں علاقے کو خطرناک جھڑپوں کا علاقہ قرار دیا گیا اور فلسطینیوں سے علاقہ خالی کروانے کا مطالبہ کیا گیا تھا بھارت میں مذہبی تقریب کے دران بھگدر ستاسی افراد حلاق متدد زخمی بھارتی ریاست ادتر پردیش کے زلہ ہتراس کے ایک گاؤں میں منگل کو مذہبی تقریب کے دران بھگدر مچنے سے ستاسی سے زیادہ افراد حلاق اور متدد زخمی ہو گئے بھارتی حکام کے مطابق علاق ہونے والوں میں ایک بڑی تعداد خواتین کی ہے علاقوں میں آزافے کا خچہ ہے غزہ میں جھاری جنگ کو نو ماہ مکمل ہونے والے ہیں اسرائیلی بربریت میں سنتیس ہزار آٹھ سو ستتر جانبھا کھوچکے ہیں پیر کے روز ایرانی پاسدران انقلاب کے ایک کمانڈر نے تصدیق کی ہے کہ حالات اسرائیل کے خلاب رہ راست کاروائی کرنے کے لیے مناسب نہیں کمانڈر کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں پاسدران انقلاب کے سٹلائٹ چینل کے کمانڈر امیر علی حاجیزادہ نے ایران آنے والے غزہ کے متاثرین کے متدد خاندانوں کی مجودگی میں کہا کہ ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور ہم اسرائیل کے خلاب کاروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اسرائیل میں حکومت کے خلاب ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلائے اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاب ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر چدید احتجاجی مظاہرہ کیا غیر ملکی خبرسہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تلائے ویو کی سڑکوں پر مظاہرین نے جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے غزہ جنگ ختم کرنے کے بینرز اٹھا رکھے تھے غم و غصے سے بھرے مظاہرین نے سڑکوں پر کئی مقامات پر آگ بھی لگا دی اور نیتن یاہو حکومت کے خلاف نارے بازی کی حماس کے ساتھ جھڑپوں میں میجر سمیں تین اسرائیلی فوجی ہلاک مغربی کنارے اور غزہ میں حماس اور اسلامی جہاد کے ساتھ دو مختلف جھڑپوں میں اسرائیلی فوج کے تین اہل کار ہلاک اور تین شدید زخمی ہوگئے عالمی خبرسہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق پہلے واقع میں مغربی کنارے میں چھاپا مار کاروائی کے لیے جانے والی اسرائیلی فوج کی بکتر بند گاڑی نور شمس کے علاقے میں سڑک کنارے بم پھٹنے سے تباہ ہو گئی فلسطین میں اسرائیلی فوج کے خلاف برسرے پیکار اسلامی جہاد گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اقوام مفضدہ کے ورکنگ گروپ کا عمران خان کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ اقوام مفضدہ کے ورکنگ گروپ برائے سوابدیدی حراست میں بانی پی ٹی آئی کی نظربندی کو بین القوامی قوانین کے خلاف قرار دیتے ہوئے فوری رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات کے مطابق سوابدیدی حراست سے متعلق اقوام مفضدہ کے ورکنگ گروپ کی جانت سے بیان میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی حراست بین القوامی قوانین کی خلاف برزی ہے انہیں فوری طور پر رہا کرنا چاہیے ورکنگ گروپ کا کہنا تھا کہ بین القوامی قوانین کے خلاف انہیں مفضے اور دیگر امور کی تلافی کی جائے چین میں لانچ ٹیسٹ کے دوران راکٹ غلطی سے اڑ کر پہاڑ سے جا ٹکر آیا چین کے ایک پرائیویٹ ایرو سپیس کمپنی نے غلطی سے اپنا راکٹ لانچ کر دیا جو قریبی پہاڑ سے جا ٹکر آیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق بیجنگ تیانگ بنگ کمپنی نے اپنے چینل پر غلطی کا اطراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوب مغربی شہر گونگی میں راکٹ کے ٹیسٹ کے دوران پیش آیا کمپنی کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ لانچ کا پہلا محلہ معمول کے مطابق چل رہا تھا جب دوبارہ استعمال کے قابل گرافٹ کی بارڈی کا ایک حصہ ساختی خرابی کی وجہ سے ایک حصہ ساختی خرابی کی وجہ سے غیر متوقع طور پر الگ ہو گیا پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے درمیان ایک بار پھر بزابتہ رابطہ قطر کے شہر دوہا میں پاکستان اور افغانستان کی عبوری حکومت کے درمیان ایک بار پھر بزابتہ رابطہ ہوا ہے قوام امتدہ کے زیر احتمام افغان کانفرس میں شریک افغان وفت کی پاکستانی وفت سے ملاقات ہوئی افغان وفت کی بھارتی وفت سے پہلے ہی دن میں ملاقات ہو گئی تھی پاک افغان وفود کی ملاقات قطر میں پاکستانی سفیر کی رہائشگاہ پر ہوئی جس میں پاکستانی وفد کے سربراہ سبدرانی اور افغان طالبان حکومت کے ترجمان زبیلہ مجاہد موجود تھے پاکستانی سفیر نے افغان وفد کے عزاز میں اشاہیا دیا عزیر آزم دو روزہ دورے پر تاجکستان پہنچ گئے عزیر آزم محمد شہبان شریف وفد کے ہمراہ تاجکستان کے دو روزہ دورے پر دوشمبے پہنچ گئے عزیر آزم شہبان شریف وفد کے ہمراہ تاجکستان کا دورہ کر رہے ہیں عزیر آزم اپنے دورے میں تاجک قیادت اور عالی حکام سے ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ تعلقات علاقائی اور عالمی صورتحال پر تباہ بلا خیال کریں گے عزیر آزم شہبان شریف شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے سندھ میں گیس کے نئے زخائر دریافت ماری پٹرولیم کی جانب سے جاری کردہ علامی کے مطابق کہا گیا ہے کہ سندھ میں غازی فارمیشن میں گیس کے نئے زخائر دریافت ہوئے ہیں علامی کے مطابق سندھ میں غازی فارمیشن میں کونے پر ایک ہزار چھ میٹر کی ڈرلنگ کی گئی اتدائی جانچ میں کونے سے پانچ ملین سٹینڈرڈ کیوبک فٹ یومیا گیس کے زخائر ملے ہیں آسٹریلیا نے سٹوڈنٹ ویزا فیز میں سو فیصد سے زیادہ کا اضافہ کر دیا ریکارڈ ہجرت کو محدود کرنے کی کوشش میں آسٹریلوی حکومت نے بین القوامی طلبہ کے لیے اپنی ویزا فیز کو دگنا کر دیا بین القوامی ویزا فیز سات سو دس آسٹریلوی ڈالر سے بڑھ کر سولہ سو آسٹریلوی ڈالر ہو گئی فیز میں اضافہ کا اطلاق یکم جلائے سے ہو گیا عدالت نے سابق صدر ڈالر ٹرم کا استثناء تسلیم کر لیا غیر ملکی خبر سائی جنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے سابق صدر ڈالر ٹرم کو جیک سمیت کیس میں عدالت کی جانب سے بڑا رلیف مل گیا امریکی سپریم کورٹ نے چھ جنوری دوہزار اکیس کے جیک سمیت کیس میں فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ سابق صدر ڈالر ٹرم کو صدارتی مدد کے دوران کیے جانے والے فیصلوں پر استثناء حاصل ہے شدید گرمی کی لہر برقرار بارش برسانے والی ہوائیں آج ملک میں داخل ہونے کا امکان ملک بھر کے تمام علاقے بدستور شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں تاہم بعض مقاماتور بارش سے گرمی کی شدت میں معمولی کمی آئی ہے مزشتہ روز اسلام آباد کے مختلف علاقوں سمید کئی شہروں میں بارش ہوئی محکمہ موسمیات نے آج سے بہیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں ملک کے بلائی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے بھارت کی مختلف ریاستوں میں سلاحب اور اسمانی بجلی گرنے سے بطالس افراد حلاق بھارتی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق درہ برہم پترہ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے اسام اور ارناچل پردیش کے علاقوں میں سلاحبی صورتحال ہے اسام اور ارناچل پردیش میں سلاحب کے باعث مختلف حاصلات میں 35 اموات ہو چکی ہیں اسام میں سلاحب سے 19 ازلا متاثر ہوئے ہیں جبکہ ارناچل پردیش میں 6 جولائی تک سکول بند کر دیا گئے ہیں بھارتی کرکٹ بورٹ کے مطابق روحت شرمہ اور ویرات کوہلی چیمپین ٹرافی 2025 کھیلنے کے لیے پاکستان آئیں گے بی سی سی آئی کے سیکٹری جیشان نے اپنے حالیہ بیان میں اس بات کی تصدیقی ہے کہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے بعد ریٹائرڈ ہونے والے ویرات کوہلی اور روحت شرمہ اگلے سال آئی سی سی چیمپین ٹرافی میں شرکت کریں گے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا کیا رکھے گا اللہ ہنگے بان موسیقی